اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو گرافکی ڈیزائننگ کا جو قویز نمبر ون ہے اس حوالے سے بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے قویز کرنے سے پہلے یہ چند قویز جو ہے نا یہ آپ نے سالف کر لینے ہیں تو آپ کے بہت اچھے مارکس جو ہے نا وہ آ جائیں گے تو ان کو آپ نے سالف کر لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو قویز جو ہے وہ کس طرح کے آتی ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو پہ چلوں آپ نے میرے چینل کو کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا فرمیشن ٹین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئیانے والی ویڈیو کے بارے میں گائی حصل ہو سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو پہ آج میں نے گرافکی ڈیزائننگ کے والے سے جو میں آپ کو جو قویز ہیں وہ آ سکتے ہیں یہ بلکل ابھی تو یہ ابھی جو ریسینٹلی ایک سٹوڈنٹ نے سول کیا ہے اس کے اس کے میں نے قویزن جو یہاں پہ آئیڈ کر لیا ہے یہ ہے کہ فوٹو گرافی ایز آ گریک ورڈ فوٹو مینز ڈیش اینڈ گرافی مینز رائٹنگ اور ڈرائنگ اب انہوں نے کہا فوٹو کا کیا مطلب ہے تو فوٹو جو ہے وہ آہ فوٹو گرافی ایز آ گریک ورڈ فوٹو مینز فوٹو کا مانی کیا ہے تو یہ ہم پہ لکھا ہو ڈاک لائٹ شیڈو کنٹراسٹ تو فوٹو مین لائٹ تو اس کا آنسر کیا ہوگا فوٹو کا کیا مانی ہے لائٹ جائے کے روشنی یہاں پہ next question ہے design is a arrangement of elements in such a way that is a serves a dash and hold a specific form and shape تو اب جو design ہے ایک arrangement ہوتی ہے elements کی such a way that is a serves a dash and holds a specific form and shape shapes کوئی بھی shapes ہے اس کو مطلب کہ arrangement کے لئے جو design ہے وہ elements کی arrangement کے لئے use ہوتا ہے اور ایک specific جو ہے جو اس میں function ہے وہ use ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ اس کا answer ہے function operation factor method تو اس کا answer آئے گا function ٹھیک ہے تو اس کا answer آپ سمجھ لیں کہ design کی arrangement of elements in such a way that is serves a function and holds a specific form and shapes next question ہے the art of procedure of arranging a type of word in a visual form in an artistic way is called اب یہ جو artist ہے اب مطلب ایک art کی طرح کام کرنے کی جو arrangements ورڈ کی visual form ہے تو وہ کونسا جو ہے procedure ہے تو ان میں ایک ہے typography font photography style تو اس میں آ جائے گا typography ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں نیکس یہاں سے ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں جیدہ اوپر ہم چلے گئے ہیں یہاں پہ نیکسٹ آپ کا جو ہے نا وہ آ جائے گا کہاں پہ سے ہم outdoor medium ہنجے typography یہاں پہ نیکسٹ ہے billboard billboard hoarding lies under the umbrella of outdoor medium news medium cyber medium billboard hoarding lies under the umbrella of billboard کہاں لگتے ہیں outdoor medium جو بھی باہر وہاں پہ billboard جو باہر لگتے ہیں outdoor medium اس کا answer آئے گا نیکسٹ انسر ہے نیکسٹ question ہے design design thinking process was presented by design thinking process was presented by کس نے اس کا جو process ہے وہ think کیا تھا تو یہ تھا کیا ہے پروف رولف فیسٹ تو یہ پاول رینڈ اور ویلیم ایلیز یہ نہیں تھے تو کیا ہے پروف رولف فیسٹ تو یہ پروف رولف فیسٹ اس کا answer ہے نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ پرالل لائنز ڈیو نوٹ ڈیش ایٹ اینی پوائنٹ تو اس میں پیرلل لائنز انھیں جو ہوتی ہیں انہیں دی لائنز ڈیو نوٹ ڈیش ایٹ اینی پوائنٹ تو یہ دونوں جو پیرلل لائنز عید capacity جو دنوں جو پیرلل لائنیں لگی ہوتی ہیں تو یہ انٹرسیکٹ اس کا آنسر جو ہے وہ انٹرسیکٹ ہوگا ٹھیک ہے نا کونیکٹ ہوتی ہے نا مرد ہوتی ہے نا ہائیڈ تو انٹرسیکٹ ہوگا نیکسٹ آجائے گا نیکسٹ لکھا ہوا ہے انہی تھرڈ سٹیپ آف ڈیزائن پروسس آئیڈیٹ ووی ڈیش کلیکٹ دی انفرمیشن ڈیفائن دی پروبلمز برین سٹارمنگ اینڈ کریئٹ آئیڈیاز اور نیچے لکھا ہوا ہے فیڈبیک کے بارے میں لکھا ہوا ہے فیڈبیک تو فیڈبیک بھی نہیں آئے گا اور دی پروبلم بھی نہیں آئے گا کلیکٹ انفرمیشن اس میں دے گا برین سٹارمنگ آئیڈیا دینا اور یہ برین سٹارمنگ اینڈ کریئٹ آئیڈیا یہ اس کا تھا انہی تھرڈ سٹیپ آف ڈیزائن پروسس میں آگے ہیں ان نیوز پیپر دی سائز آف ڈی ہیڈلائن ایز ان سب ٹیکسٹ ہیڈلائن ہوتی ہے نیوز پیپر کی شورٹر ہوتی ہیں بگر ہوتی ہیں کلر فل ہوتی ہیں سمالا یہ سب کو پتا ہے کہ وہ بگر ہوتی ہیں نیکس قویسٹنز ہے ویچ کلر ایز یوز ٹو انڈیکیٹ ڈینجر دینجر کے لئے جو کلر یوز ہوتا ہے وہ کون سا ہے تو یہ ریڈ ہے آپ لوگوں نے سکینٹری کلر اور پرائمری کلرز اور جو سار نے بتایا تھا وارم کلرز ان کے بارے میں پورا آپ نے یہ ویڈیوز دیکھ لینی ہے اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں نے قویسٹنز کرنا شروع کرنا ہے تو ڈیش اور وارم کلرز یہ دیکھا اگر نیکسٹ بھی آگیا ہے کہ وارم کلر کون کون سا ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سکینٹری کون سا ہیں پرائمری کون سا ہیں وارم کون سا ہیں اور کول کون سا ہیں تو وارم میں آپ کو پتا ہے کول میں تو وہ نیچر والے کلرز تھے تو اس میں ہے ریڈ اورنج اور یلو یعنی کہ یہ گرم جو ہی پیدا کرتی ہیں یہ وہ والے کلرز ہیں تو یہ ہے گٹن بگ گٹن بگ نے یہ جو ہے یہ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اجازت کی تھی ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ نے پہلے یہ دیکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہو جائیں ڈیش لائنگ ہی جس آئے ٹھیک ہوں iksi انہوں کے پہنے پہلے ہو ہیں لیڈ z electronic اور آئیڈ یہ آئیڈ ہے اب یہ لکھا neo ہے transaction and comfort design میں کیا ہوتے خریگز نام آئیڈ ووالہ fun آپحت میں اپنی ہے آپنا بتاível applying the rule of third we divided our graph scale into two rows and three columns three rows and two columns two rows and two columns تو یہ three rows and three columns equal میں three rows and three columns تو وہ rule of third وہ یہی اس کا ہے آگے ناستا ہے while applying a rule of third we divided our graph scale into تو یہ three rows ہی آئے گا اس کا آنسر next one نے لکھا ہے mainly typeface font are divided into dash types اب typeface font ہیں کتنے حیثوں میں divided ہی میں ہیں تو یہ typeface وہ two حیثوں میں divided ہی میں ہیں اب ہے we can fit our various elements and and short depth کیا لکھا ہوئے ہے perspective by deciding the dash of objects shape in our design تو shape اور design میں کرنے کے لئے ہم نے اس کے میں جو deciding کریں گے وہ ہم کریں گے size اس کا answer size ہوگا next آگا ہے when some actual or implied lines combine and surround an area then our dash is created so dot line آگا shape آگا circle آگا when some actual of implied lines combine and surrounding an area area کو اس کو گیتت تو وہ shape آجائیں گی نہ کے line dot اور circle لیں گے shape next what is meant by proximity proximity کا کیا ہوتا ہے nearness گریب nearness تار چیزے جو ہوتی ہیں اس کا معنی یہ اس کو بھی آپ نے proximity کو بھی اچھے طریقے سے آپ لوگ نے اس کو سمجھ لینا اس کے لیکچر دوبارہ لے لیں texture define the dash of any surface substance تو جو texture define کرتا ہے heat style اور look تو یہ feel اس کا answer ہوگا next آئے گا curve irregular dotted etc are the different types of line types of shapes types of elements type of color type of lines آئے گا curve irregular dotted مطلب کہ curve ہم کرتے ہیں تو line ہوتا ہے جس ہم curve نیچے یا اوپر کو کرتے ہیں اور irregular ہوتی ہیں تو types of line اس میں آئے گا تو یہ questions آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لینا ہے اس میں آپ لوگوں میں نے بتایا کہ color تھی ری اس کو دیکھ لیں اور اور اس کو ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت helpful ملے گی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں نیکس ملتی ہے نیکس میں quiz solve کروں گی اور پھر آپ کو میں بتاؤں گی اوکے لفیز